بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف کلاس ایٹ بیٹا ماتھمیٹک سنگل نیشل کریکیولم ایکسرسائز نمبر 2.3 ہم لوگ کر رہے ہیں قویسن نمبر 5 آج ہم سٹارٹ کریں گے بیٹا قویسن کو دیکھئے ایک رائٹر روڈ 120 ورڈز ایک رائٹر ہے جس نے 120 ورڈز لکھے پہلے دن 240 ورڈز ایک رائٹر روڈز کتنے لکھے مارے پاس 120 ورڈز ٹھیک ہے سیکنڈ دے اس نے کتنے لکھے 240 ورڈز on the second day and 480 ورڈز on the third day اور تیسرے دن کتنے لکھے 480 ورڈز لکھے کہتا ہے if the number of words are increased in same pattern کہتا ہے اسی پیٹرن سے اگر number of words increase ہو رہے ہیں پہلے 120 تھے پھر ڈبل ہو گے پھر اس کا ڈبل ہو گے اس طرح ڈبل ہوتے جا رہے ہیں اگر number of words are increased in same pattern اسی پیٹرن سے increase ہو رہے ہیں find the words wrote on tenth day یعنی کہ a tenth آپ نے find کرنا ہے tenth day آپ نے means number of words on tenth یہ one first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth term آپ نے find کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا بہت آسان ہے یہ given مارے پاس a1 ہوگا common ratio ہم لوگ find کر لیں گے ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں solve کرتے ہیں question کو سب سے پہلے دیکھیں بیٹا given ہم لوگوں نے نکال لیا ہمارے پاس data ہم نے نکال لیا question میں سے اب دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے جو term ہوتی اس کو بولتے a1 a1 کتنی ہے 120 ٹھیک ہے common ratio r ہوتی ہے 240 second divided by first term ٹھیک ہے 00 سے cancel 12 24 تو ہمارے پاس r کی value کتنی آگئی r equal to 24 4 a10 ہم نے find کرنی ہے a10 ہم نے کیا کرنی ہے find کرنی it means n کتنا ہوگا number of terms 10 ہوگا بس اس کو values formula input کر دی نہیں آپ لکھنے as we know جیسا کہ ہم جانتے ہیں a1 equal to a1 into r raise to power n minus 1 اب n کی جگہ کیا آجائے گا 10 کیونکہ a10 ہم نے find کرنا تھا equal to a1 کی جگہ 120 into r کی جگہ مارے پاس کتنا آجائے گا 12 24 2 آگیا تھا مارے پاس r آجائے 2 n kتنا 10 ہے اور minus 1 ٹھیک ہے بیٹا تو ہمارے پاس اب اس کو solve کر لیں simply a10 equal to 120 into 2 کی power 10 میں 7 minus کریں تو 9 آجائے گا ٹھیک بیٹا a10 ہمارے پاس آجائے گا equal to 120 into 2 raise to 9 کا مطلب ہے 2 کو 9 ٹائمز ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس 512 آجائے گا اب اس 512 کو 120 سے ملٹیپلائی کریں گے تمہارے پاس a10 یعنی 10 day کے words آجائیں گے ٹھیک تو جب 512 کو 120 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو بتا رہی تو آپ نے 512 کو 120 سے ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو ملٹیپلائی میں کلکلوٹر پہ کرتا ہوں ٹائم بچانے کے لیے تو آپ لوگوں نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے کیونکہ 8th class میں ملٹیپلائی کرنا آپ لوگوں آتا ہے تو اس کو ملٹیپلائی کر کے مارے پاس جو آنسر آتا ہے 61240 ٹھیک ہے یہ 10th کا مطلب ہے 61240 مطلب کہ وہ دسویں دن اتنے words لکھے گا سو ہی روٹ 61240 words on 10th day ٹھیک ہے بیٹا جی یہاں پہ یہ کوشن مارے پاس ختم ہو گیا چلتے ہیں اگلے کوشن کی طرف بسم اللہ رحمہ رحمہ کوشن 6 دیکھیں بیٹا the sum of interior angles of triangle triangle کے interior angles کا sum کتنا 180 دیکھیں سب سے پہلے مارے پاس کیا ہے triangle ہے ٹھیک ہے triangle کے angles کا sum ہے 180 degree ٹھیک ہے number 1 پہ کیا ہے triangle ہے اس پہ تا آف ایک قواردری لیٹر یعنی triangle 3 sided figure ہے 4 sided figure جو ہے مارے پاس 4 sided figure اس کے angles کا sum کتنا ہے 360 degree and number 3 پہ آ رہی ہمارے پاس pentagon pentagon یعنی کے five sided figure pentagon five sided figure آگئی that is equal to 5 40 find the sum of angles of octagon یعنی 8 sided figure find 5 sided 3 6 sided 7 sided 8 sided figure angle find number 1 triangle 2 2 4 sided figure 3 5 sided number 4 6 sided figure number 5 7 sided and number 6 8 sided figure total figure figure find but total 8 terms are three sided total terms six terms are total total terms beta کومنڈڈیفرنس کارینا یہاں سے یہاں تک تو کتنا ہے ڈیو میٹرک سیکونس کی شرط کیا ہے سیکنڈ کو فسٹ پے ڈیوائیڈ کریں جو آتی ہے ڈیو 3rd کو 2nd پر divide کریں وہ بھی same value آنی چاہیے یعنی کہ 4th کو واپس 3rd پر divide کریں وہ بھی same آنی چاہیے تو یہاں پہ same نہیں آرہی 360 کو 180 پر divide کریں 2 آتا ہے جبکہ 540 کو 360 پر divide کریں 2 نہیں آتا تو یہ geometric sequence نہیں ہے یہ کیا ہمارے پاس arithmetic sequence ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس formula جو ہے وہ ہم لکھتے ہیں nth term کا an equal to a1 plus n minus 1 into d just آپ نے values put کرنی ہے لیکن پہلے آپ values find out کر لیں سب سے پہلے a1 دیا ہو ہمارے پاس a1 equal to 180 d دیا ہو ہمارے پاس second میں سے first کو minus کریں گے 360 minus 180 تو یہ بھی 180 آ جائے گا ٹھیک ہے بیٹا n یعنی کہ number of term 6 a6 ہے تو n equal to 6 ہو جائے گا اور a6 ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے تو دیکھیں بیٹا n کی جگہ کیا آ جائے گا 6 آ جائے گا a6 equal to a1 کی جگہ 180 درمیان میں plus ہے plus لکھ دیا into n minus 1 ہے تو n کتنا ہے بیٹا ہمارے پاس 6 ہے تو n کی جگہ 6 put کر دیا minus 1 لکھ دیا into d ہے d1 80 آ گیا ٹھیک ہے اب اس کو مزید آگے solve کرتے ہیں تو a6 equal to 180 plus 6 minus 1 کیا ہوتا ہے 5 5 into 180 کر لیے گا اس کو آگے یہاں پہ solve کر لیتے ہیں تو a6 ہمارے پاس کیا آ جائے گا a6 equal to 180 plus 5 0's are 0 85's are 40 پھر 0 آ گیا 4 carry 5 1's are 54 plus 4 900 آ گیا 900 میں 180 add کریں گے تو ہمارے پاس a6 آ جائے گی equal to 1000 1080 آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی ki a6 means جو 8 sided figure تھی octagon اس کے angles کا sum کتنا آ رہیا 1080 so so sum of angles of octagon is 1080 degree ٹھیک ہے octagon کے angles کا sum کتنا آیا 1080 جی تو بیٹا question number seven ہمارے پاس abdullah's exercise trainer suggest jogging for 10 minutes abdullah کے جو exercise trainer ہیں انہوں نے اس کو suggest کیا 10 minute وہ jogging کرے each day ہر روز for first week پہلے ہفتے after each week he suggest to increase that time by 5 minutes یعنی ہر ہفتے کے بعد وہ 5 minute time کو increase کرتا رہے ٹھیک ہے یعنی for example first week اس نے 10 minutes کیا تو next week کو 15 minutes کرے third week کو 20 minutes کرے تو کہتا ہے کہ at sixth week یعنی چھویں ہفتے how many minutes will he jog وہ کتنے منٹ jogging کرے گا تو دیکھیں بیٹا solution اس کا سب سے پہلے ہم لوگ sequence لکھتے ہیں یعنی first week وہ کرے گا 10 minutes ٹھیک ہے 10 minutes کرے گا first week jogging پھر کہتا ہے کہ after each week یعنی ہر ہفتے کے بعد he suggest to increase 5 minutes وہ ہر ہفتے increase second week وہ کتنا کر دے گا 15 minutes third week وہ کتنا کر دے گا 20 minutes so on کرتے کرتے ہم نے six week find کرنا ہے کتنے minutes jogging کی اس نے دیکھیں بیٹا یہ ہمارے پاس arithmetic sequence ہے ہمارے پاس five کا difference آ رہا ہے یہاں پہ پھر five کا difference آ رہا ہے so on چلتا جا رہا ہے ہم لوگ لکھیں کے پہلے given ہمارے پاس کیا ہے a1 equal to 10 common difference find arithmetic sequence میں second term میں سے first term minus کر دیتے ہیں 15 minus 10 equal to five آ گیا اس کے بعد ہم لوگ a6 ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ formula لکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں بیٹا formula کیسے لکھیں گے مارے پاس formula کیا ہوتا ہے an equal to a1 plus n minus 1 into d ٹھیک ہے اب a6 ہم نے find کرنا ہے یعنی n کی جگہ کیا آ گیا 6 یعنی n equal to کتنا ہے 6 اب یہ ساری values formula میں put کریں تو a6 find کرنا ہے a1 کتنا ہے 10 plus n minus 1 n کتنا ہے 6 minus 1 into d کتنا ہے 5 ٹھیک ہے بیٹا اب دیکھیں a6 ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے تو a6 equal to 10 plus 6 minus 1 5 آ گیا 5 into 5 تو a6 ہمارے پاس ہو جائے گا equal to 10 plus 5 5 25 تو 25 plus 10 کتنا ہو جائے گا ہمارے پاس a6 equal to 35 minutes یعنی کہ 6 week وہ کتنے minutes jogging کرے گا 35 minutes so so he will jog 35 minutes at 6th week ہمارے پاس exercise number 2.3 ختم ہو گیا انشاءاللہ next video next exercise start کریں گے دعاوں میں اللہ حافظ اللہ حافظ ہمارے پاس